بھارت کے کڑے رکھ کے بعد پاکستان نے اپنی جیل میں بند بھارتی ناغرے کل بھوشن جادب کو موت کی سزا کے خلاف اپیل دائر کرنے کی انومتی دی پاکستان نے کہا کہ اسے اس کے لیے وشیش ادیادیش لانا پڑا ہے لیکن بھارت نے پاکستان کے اس دعوے کو سوان کرا دیا پاکستان کی جیل میں بند کل بھوشن جادب کی ماملے میں بھارت کے سکت رکھ کے بعد اب پاکستان پلٹ گیا ہے پاکستان کے ودیش منترالے نے کل بھوشن جادب کو موت کی سزا کے خلاف اپیل کرنے کی انومتی دی دی پاکستان بھارت کے ڈر سے گھٹنوں پر آ گیا پاکستان نے دعویٰ کیا کہ جادب کو یہ اپیل دائر کرنے کے لیے اسے وشیش ادیادیش لانا پڑا ہے پاکستانی ودیش منترالے کے دکشن ایشیا ماملوں کے مہاندیشک جنرل زاہد حافظ اور اترکت اٹورنی جنرل احمد ارفان نے دعویٰ کیا کہ پاکستان نے انتراشتی نیائیالے کے فیصلے کے مطابق سب ہی ضروری قدم اٹھائے ہیں انہوں نے کہا کہ اپیل اور سمیقشا یاچکا کو جادب یا ان کے قانونی پرتین دی یا اسلام آباد میں بھارت کے کاؤنسلر ادھکاری دائر کر سکتے ہیں لیکن بھارت نے پاکستان کے اس دعوے کو سوانگ قرار دیا پاکستان کے اترکت اٹورنی جنرل احمد ارفان نے کہا کہ 17 جون 2020 کو جادب کو اپنی سزا اور دوش صدھی کی سمیقشا کے لیے اسلام آباد اچنیائیالے میں اپیل داخل کرنے کی پیشکش کی گئی ارفان نے کہا اپنے قانونی ادھکار کا استعمال کرتے ہوئے کمانڈر جادب نے اپنی سزا اور دوش صدھی کی سمیقشا اور پنر وچار کے لیے یاچکہ داخل کرنے سے منع کر دیا اس کے بجائے انہوں نے اپنی لمبت دیا یاچکہ پر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا انہوں نے آگے کہا پاکستان سرکار نے 20 مئی کو ایک ادھیادیش جاری کر بھارتی سرکار جادب یا ان کے قانونی پرتی ندھی کو 60 دن کے بھیتر اسلام آباد اچنیائیالے میں سمیقشا یاچکہ دائر کرنے کو کہا اس ادھیش کی عوضی 19 جولائی کو ختم ہو رہی ہے عرفان کی ٹپنی کے بعد نئی دلی میں ویدیش منٹرالے نے ان کے دعوے کو یہ کہہ کر خارج کر دیا کہ یہ اسی سوانگ کا حصہ ہے جو پاکستان پچھلے چار سالوں سے کر رہا ہے پاکستان کی اس چال پر بھارتیہ ویدیش منٹرالے کے پروکتہ انوراک شیوازتف نے کہا جادب کو ایک فرجی مقدمے کے ذریعے موت کی سزا سنائی گئی وہ پاکستانی سینہ کی حراست میں ہیں ان پر سپشٹ روپ سے پنر وچار یاچکا دائر نہیں کرنے کے لیے دباب ڈالا گیا انہوں نے کہا بھارت نے ان تک نرباد پہنچ کی مانگ کی تھی جس سے ان کے ساتھ ایک ادھیش کے تحت اپلبد وکلپوں پر چرچہ کی جا سکے انہوں نے آگے کہا ادھیش کے تحت اپلبد اپریابت وکلپوں کو بھی ان کی پہنچ سے دور کرنے کے بے شرم پریاس کے طرح پاکستان نے اس وعبھاوک روپ سے ان پر دباب ڈالا ہوگا جس سے یہ انتراشتریہ نیایالے کے فیصلے کو لاغو کرنے کے ادھکار کی مانگ نہ کرے دراصل بھارتیہ نوسینہ کے سیوہ نیورت ادھکاری جادف کو جاسوسی اور آتنکھوات کے آروپوں پر اپریل دوہزار سترہ میں پاکستانی سیننے عدالت نے موت کی سزا سنائی تھی اس کے کچھ ہفتے بعد بھارت نے جادف کو راجنے ایک پہنچ نہیں دیے جانے اور مرتیو دن کو چنوٹی دیتے ہوئے آئی سی جے کر رک کیا تھا ہیک ست انتراشتریہ نیایالے نے پچھلے سال جولائی میں فیصلہ دیا تھا کہ پاکستان کو دوش صدی کی سمیقشہ کرنی چاہیے اور بینہ کسی دیری کے جادف کو راجنے ایک پہنچ دینی چاہیے اس کے بعد پاکستان نے کلبوشن جادف کے لیے ادھیدیش لانے کے بعد کہا تھا کہ موت کی سزا کا سامنا کر رہے بھارتیہ قیدی کلبوشن جادف نے سیننے عدالت دوارہ دوشی ٹھہرائے جانے کے خلاف اسلام آباد اچھ نیایالے میں اپیل دائر کرنے سے انکار کر دیا حالکہ بھارت نے پاکستان کے اس دعوے کو سوان کرار دیا ہے کیونکہ پاکستان لگتار کلبوشن جادف پر دباب بناتا رہا ہے اور اس بار بھی پاک نے یہی کیا بھارت کی تمام کوششوں کے باوجود پاکستان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے کلبوشن جادف ماملے میں وہ انتراشتریہ ستر پر اپنی چھوی صدھارنے کے لیے دھونگ کر رہا ہے اور کلبوشن جادف پر دیا یاچکہ دائر نہیں کرنے کا دباب بنا رہا ہے لیکن پاکستان کچھ بھی کر لے اپنے اس سوانگ میں کامیاب نہیں ہو پائے گا اسی طرح کی خبریں میں آپ کے لئے لاتی رہوں گی تب تک کے لئے بنے رہیے ہمارے ساتھ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ تک ہمارے ویڈیو اگ نوٹیفیکیشن پہنچتی رہے آپ اپنا سدھار بھمیں کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں ہمارے ساتھ جنڈنے کے لئے شکریہ